اور کنڈا فلم کے جی اف چیپٹر ٹو لگاتار کمائی کے ریکارڈ بنا رہی ہے یہ کمائی کا سلسلہ کتنا کتنا اوپر جائے گا اس کا اندازہ فلحال لگانا مشکل ہے ادھر بولی ووڈ کی فلمیں ساؤت کے مقابلے لگاتار پٹ رہی ہیں حالی میں ریلیز ہوئی فلم جیسی کچھ خاص کمائی نہیں کر پائی تو نئی ریلیزز نے بھی کہیں نہ کہیں نراش کیا ہے کنڈا فلم کے جی اف چیپٹر ٹو پوری دنیا میں کمائی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے یہ سٹارر یہ ایکشن فلم محض بارہ دنوں میں ورلڈ وائیڈ نو سو سات کروڑ کما چکی ہے اور جلدی ہی ایک ہزار کروڑ کلب میں اینٹری لے سکتی ہے بیتے شکروبار شاہد کی فلم جیسی ریلیز ہوئی تھی لیکن ہندی فلموں کے گھر ممبئی میں بھی شاہد کی فلم کا نہیں بلکہ ساؤت کی اس فلم کا ڈبڈ ہندی ورجن کا ڈنگ کا بج رہا ہے جیسی ٹکٹ کھڑکی پر پٹ گئی اور جانکار بتاتے ہیں کہ فلم محض پچیس کروڑ کا لائف ٹائم کلیکشن کر پائے گی وہیں جیسی کو تگڑا مقابلہ دیتے ہوئے KGF چپٹر ٹو نے دوسرے ویکنڈ میں ہندی بیلٹ میں پچاس کروڑ کی کمائی کر لی KGF چپٹر ٹو سے پہلے باکس آفیس پر دہار لگا رہی تھی راجہ مولی نردیشت فلم آر 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 جس نے ورلڈ وائٹ کمائے ہیں گیارہ سو کروڑ اور ہندی بیلٹ میں دو سو اکسٹ کروڑ تیراسی لاکھ کمائی اس کی نیٹ رہی آر 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 سے پہلے دنیا بھر میں وائرل ہوا تھا فلم پشپا درائز کا خمار دسمبر دوہزار ایس میں ریلیز ہوئی اس فلم کی ورلڈ وائٹ کمائی رہی تین سو پیسٹ کروڑ وہ بھی تب جب بھارت میں سینما ہال 50% کیپیسٹی کے ساتھ کھلے تھے ایک اور ساؤتھ انڈین فلمز کمال کر رہی ہیں وہیں دوسری اور بولی ووڈ کے اے لسٹ ستاروں کی فلمیں جیسے کی گہرائیاں بچن پانڈے درشکوں کو OTT پلیٹ فارمز پر بھی انٹرٹین کرنے میں فیل رہی گنگو بائی کاٹھیا واری ہٹ ہوئی پر ساؤتھ کے فلموں جیسی نہیں اور جان کی اٹیک ٹکٹ کھڑکی پر کوئی وار نہ کر پائی فیکی کی ریپورٹ کے مدابق سال 2019 میں ڈومیسٹک باکس آفیس ریونیو میں بولی ووڈ کا شیئر تھا 500 کروڑ اور ساؤتھ انڈین فلمز کا شیئر تھا 4000 کروڑ تو سال 2021 میں ایسا تختہ پلٹا کہ بولی ووڈ کا ڈومیسٹک ریونیو میں شیئر رہا 800 کروڑ اور ساؤتھ کی فلموں کا شیئر تھا 2400 کروڑ تو آخر کیوں ہندی فلمیں ساؤتھ کی فلموں کے آگے پٹ رہی ہیں حالی میں سلمان خان نے بھی مانا تھا کہ جو ہیرویزم ساؤتھ کی فلموں میں ہے وہ بولی ووڈ میں نہیں ایسے میں OTT کے دور میں ایک سمارٹ درشک مانگتا ہے لارڈ جردین لائف انٹرٹینمنٹ سنما جس کے لیے بولی ووڈ کو اپنی کمر کسنی پڑے گی ایک تاسوری زی میڈیا مومبائی